موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو صلی اللہ رسول کریم دی ایٹین ایجرز دین فورٹینز آپ کے خدمت میں حاضر ہے آپ کی تربیت کے لیے آپ کی انٹیلیجنس کے لیے آپ کی گرومنگ کے لیے اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے فائنانشل وزڈم کے اوپر قرآن کی جو بڑی پیاری آیت ہم نے پیش کی تھی اللہ جسے چاہے حکمت دیتا ہے اور جسے حکمت نصیب ہوئی اسے یقیناً خیر کی بہت بڑی چیز نصیب ہوئی اس ٹاپک پر ہمارا ڈسکشن چل رہا ہے اور ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں تھوڑا سا چھو آتا کہ کس طرح سے پارٹ ٹائنگ جوب کرتے ہیں پڑھتے پڑھتے آپ رچ ان ایکسپیڈینس ہو سکتے ہیں جو آپ کے کریئر کو کیٹاپولٹ کی طرح اچھال سکتا ہے آپ کے ایکسپیڈینس کی وجہ سے آج ہم منی مینجمنٹ کا ڈسکشن کریں گے اب تک ہم ڈسکس کر رہے تھے پائیسہ کیسے آئے گا اور اب ہم ڈسکس کریں گے پائیسہ کیسے جائے گا ایک صحیح حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو پانچ چیزوں کا حساب دینا ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے پائیسہ کہاں سے کمائیا اور دوسری چیز یہ ہے پائیسہ کہاں خرچ کیا یعنی حلال کا کمانے کے بعد آپ مطمئن نہیں ہو سکتے آپ کو حلال کے خرچ کی بھی فکر کرنی ہوگی تو وہ کیسے ڈیسائٹ کرے گے آپ کیسے بناوگے اپنا بیجٹ کیا آپ کنجوس بن جاؤگے یا فیضل خرچی کرنے والے بنوگے یا آپ ماباب کو پائیسہ نہیں دوگے یا سارے پائیسے آپ اپنی بیوی کے حوالے کر دوگے جب بڑے ہوگے تو یا آپ دوستوں کو سارا پائیسہ دے دوگے ادھار یا صدقہ زکاة آپ کس طرح سے اپنا فائنانس ڈیسائٹ کروگے آپ کے پائیسے کے جانے کا راستہ سیرات المستقین کیسے بنے گا تو اس کا ڈسکرشن کرے گے اس اپیسوڈ میں کوشش کریں گے ہم کہ اس اپیسوڈ میں بات مکمل ہو جائے اگر نہیں بھی ہوئی تو ہمارے پاس وقت ہے اگلے اپیسوڈ کے لیے بھی سپوز آپ کے پاس پچیس ہزار روپیہ ہے کسی نے آپ کو ایدی دی یا دادی نے گرانڈ مدر نے کسی نے آپ کو پچیس ہزار روپیہ دیا یا کوئی پروجیکٹ میں سے آپ نے پچیس ہزار روپیہ کمائے ہیں آپ اس پچیس ہزار روپیہ کو خرچ کہاں کروگے کیسے کروگے آپ کیا خرید ہوگے آپ کتنا پائیسہ سیو کروگے کتنا پائیسہ خرچ میں رکھوگے اپنی ضرورت پوری کرنے میں آپ کتنا پائیسہ اپنے لکجری میں ڈال ہوگے موبائل آئی فون اور مہنگے فون موبائل ہے آپ کے پاس لیکن نیا فون لیں گے آپ صدقہ کتنا کروگے اس میں سے یا آپ اس پائیسے میں سے اگر بزنس کرنا چاہو تو تھوڑا سا بزنس کرنے میں آپ کتنی رقم لگاؤگے یہ چیز آپ کو سوچنی ہے چلیے دیکھتے ہیں کیسے کرے گے آپ چھوٹا سا ایکسپریمنٹ ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے آپ سوچ سکتے ہو کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہوں کہ لوگوں کے پاس پائیسے آتے ہیں تو جانے میں وقت نہیں لگتا انمیریڈ بوئیز جو ہماری آفیس میں کام کرتے تھے ان کی سیلیں یہاں پچیس ہزار روپیہ رہتی تھی لیکن پانچ چھے تاریخ تک ان کے سارے پیسے ختم ہو جاتے تھے میں ان کو پوچھتا تھا کیا بھی آپ پیسے ماں باب کو بھیج دیئے گا ہوں کہا کہ نہیں تھوڑا سا بھیجا تو پھر باقی کا پیسہ تھوڑا میرے خرچے کے لیے باقی کا پیسہ مجھے بائک خریدنی تھی کہا ہے کہ ضرورت کیا آپ کا گھر تو آفیس سے نزدیک ہے نہیں لیکن انترہ سا شوخ تھا تو شوخ پورا کرنے میں نفس کے چونچلے پورے کرنے میں بغیر ضرورت کی چیزیں آپ خرید ہوگے کے نہیں خرید ہوگے یہی حکمت آپ کو اللہ سے مانگنی ہے اللہ فرماتا نا یوں تھی حکمت میں یہ شاہ ہو وہ بڑی پیاری آیت ہیں آیت نمبر 252 سے آپ شروع کریں آیت نمبر 279 تک دھیر ساری آیتیں اتنی ساری آیتوں میں فائنانشل وزڈم کے لیسن سے ڈائریکٹ اور ساتھ میں اگر آپ ابن کسیر کی تفسیر پڑھتے جائے گے آپ کو اور لطف ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں یہ تو گلتیاں ہم سے ہوتی ہیں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اسے سلجایا ہے ڈائریکٹ قرآن ہی کہہے تھے حدیث میں پڑھیں گے یہ اور مزہ آئے گا حدیث کے ساتھ تو بہرحال پچیس ہزار روپیہ آپ کے پاس ہے آپ کیا کروگے کہاں خرچ کروگے آپ تھوڑے سے بلوکس بنائیں گے کولم بنائیں گے ماں باپ کو کتنا دینے کا کسی کو کرزے حسنا چاہیے تو کتنا کیا سارے کا سارا دیں گے سارا کا سارا نہیں دے سکتے ہیں پہلے پہلے اپنے اوپر خرچ کرنا ہے اس کے بعد اپنے ماں باپ پہ اس کے بعد لوگوں کی ضرورت پہ اور فائنانشل بزنس میں قرآن اور حدیث سے کچھ واقعات میں نے تلاش کیے تھے اس میں دو قسم کے واقعے بڑی مزید آ رہے خاص کر کے ایک واقعہ ایسا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے ابن کسیر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ ایک بڑے میاں تھے جن کا ایک باغ تھا فارماوس تھا اس میں فروٹس اکتے تھے ہر سال وہ کیا کرتے تھے فروٹس کے تین حصے کرتے تھے ایک حصہ گریبوں کو دیتے تھے ایک حصہ اپنے فیملی کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ اپنے ہی بزنس میں ڈالتے تھے یعنی اسی فارماوس کے خرچے میں اب ہر سال گریب انتظار کرتے تھے کہ شیخ صاحب کا فارماوس اللہ کرے اس سال اور فل اوگے کیونکہ ون تھڑ تو ملتا ہی تھا تو لوگ آ کر دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ ان کے فارماوس میں اور برکت دے تاکہ ہم کو زیادہ ملے اب ان کے فارماوس میں ہر سال برکت رہتی تھی مال اچھا اکتا تھا اور تین قسم کے بٹوارے ہوتے تھے اب بڑے میاں ضعیف ہو گئے ان کے بیٹے بڑے ہوئے اب ان بیٹوں نے اوبڈیکشن لینا شروع کیا جیسے آج کل کے بیٹے لیتے ہیں کہ اببہ کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں فضل خرچی کرتے ہیں ارے اتنی رقم تھوڑی کوئی گریبوں کو دیتا ہے one third تو یہ روز اببہ کو کہتے تھے لیکن اببہ ان کے مانتے نہیں تھے ہم نے ڈیسائیڈ کیا دینا تو دیں گے کیا معلوم کہ کسی گریب کی وجہ سے ہم کو برکت ہو رہی ہے آپ کو کیا پتا خیر چلتے رہا چلتے رہا بڑے میاں ڈٹے رہے اور بچے بھی مانتے نہیں تھے فائنلی بڑے میاں کا انتقال ہو گیا اور جب بچوں نے ٹیک آور کیا فارم آس تو ڈیسائیڈ کیا کہ آج رات ہم چھپکے سے ہمارے بگیچے میں جائیں گے اور سارا اناج لے کر گو ڈاؤن میں لے جائیں گے دوسرے دن سب کو کہہ دیں گے کہ بھئی آئی اس سال اچھی فصل نہیں بھی رات کو طوفان آیا اب یہ تینوں بھائی پہنچے بگیچے میں تو دیکھا کہ بگیچہ پورا بہران پورا فارم دیسٹروائیڈ تو ایک بھائی نے کہا شاید ایڈریس گلت آ گیا اندھیرے میں ہم کہیں گلت چلے گے دوسرا بھائی جو سمجھ دار تھا اس نے کہا کہ نو ہم لوگ صحیح جگہ پر آئے دوست میرے بھائی ہم لوگ صحیح جگہ پر آئے ہیں یہ تو ہماری نیت خراب ہوئی تھی کہ گریبوں کو نہیں دیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم ہمارے لیے رکھیں اللہ نے پورا کا پورا صاف کر دیا اب انہوں نے توبہ کر لی اس قصے میں بہت ساری نصیحتیں ہیں ایک نصیحت تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی انکم ہے تو اپ ٹو ون تھرڈ آپ چیریٹی کر سکتے ہو یہ تو حدیثوں سے بھی ثابت ہے اپ ٹو ون تھرڈ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اپ ٹو آپ کو آپشن ہے لیکن گریبوں کا حصہ ہونا چاہیے نمبر ٹو اگر آپ ایک نیک کام کر رہے ہو اور اپنے ہی لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا بڑے میاں کرتے رہیں نمبر ٹری کبھی بھی لالچ نہیں کرنا کہ گریبوں کو نہیں دیں گے ہو سکتا ہے آپ کے مال میں برکت ان گریبوں کی دعاوں کی وجہ سے آتی ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کبھی کبھی تمہارے اندر تمہارے مات خطوں میں تمہاری روزی میں برکت دی جاتی ہے تاکہ ان کا شیئر ہو تو یہ بھی سبق اس سے ملتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر تم سے غلطی ہو گئی نقصان ہو گیا تو توبہ کر لیجئے جس طرح سے ان بھائیوں نے کیا تو آپ اپنا پیسہ کیسے خرچ کریں کہ سوچ سمجھ کر گریبوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے ماں باپ کا بھی ہونا چاہیے ابھی سے آپ اپنے ماں باپ کو اپنی انکم میں سے شیئر دیں گے کل کے اٹھ کر آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ سارا کا سارا پیسہ بیوی کے حوالے نہیں کریں گے آپ اپنے ماں باپ کو اس وقت بھی دیں گے کیونکہ اب وہ بڑے ہوگے اب تو ان کو ضرورت ہے دوائیوں کی ضرورت ہے اب اببہ ریٹائر ہوگے کس سے پیسہ مانگے گے صحیح تو اب آپ کی اوپر ذمہ داری ہے اللہ نے رکھی ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اخراجات کہاں ہو کہہ دو کہ اپنے ماں باپ پہ یعنی یہاں پہ بیوی بچوں کا نہیں لکھا کیونکہ بیوی بچے پہ تو آدمی خرچہ کرے گا ہی نا لیکن ماں باپ پہ نہیں کرتے لوگ تو اللہ نے فرمایا نیک خرچوں میں ماں باپ کے اوپر پہلے ہوتے ہیں نیک اخراجات میں تو آپ نے ماں باپ کو دیا اس طرح سے ماں باپ کو بھولنا نہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اچھی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک برکت کا سبب بنتا ہے پروفٹ کا سبب بنتا ہے جیسے وہ قصے میں ہم نے دیکھا تو بہرحال جب آپ کے پاس پچیس ہزار روپی آئے گے تو آپ کیا کرو گے سوال وہی رہتا ہے پانچ چھے کولم بنائیں گے چیریٹی ڈیوٹیز یعنی ماں باپ پہ خرچ کرنا میری ضرورتیں پوری کرنا اس کے بعد میری فیز وغیرے بھرنی ہے تو بھرنا اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی ضرورت میں کیا کیا خریدوں گے الگ الگ کولم بنائی ہے اور لاسٹ میں چھوٹی سی رقم ری انویسٹمنٹ سپوز کہ پانچ ہزار روپی آئے آپ نے سیونگز کیے اب وہ پانچ ہزار روپی آئے کا کیا کرو گے تو کو سکتا ہے آپ ایک موبائل خرید کر سیکنڈ ہند بیچ سکتے ہو تین سو چار سو کا منافع ہوگا کوئی بات نہیں آپ کو خوشی ہوگی کہ پانچ ہزار انویسٹ کیا اور موبائل بیچا ایک لڑکے نے پانچ ہزار روپی آئے کا موبائل خریدہ سیکنڈ ہند اور پانچ ہزار تین سو میں بیچا پھر خریدہ پھر بیچا تو اسی پانچ ہزار میں سے ایک مہینے میں اس نے پانچ بار موبائل بیچا پانچ موبائل بیچے انٹرنیٹ پیڈز دے کر سیکنڈ ہند موبائل ووٹس اپ گروپ ادھر ادھر وہ پانچ ہزار روپی آئے میں سے اس نے پندرہ سو روپی آئے پروفیٹ کیا 30% پروفیٹ ایک مہینے میں تو اس طرح سے آپ بھی ایک انیشیل ایکسپینڈیچر کا جو ایڈوینچر ہوتا ہے اس کا تجربہ حاصل کر سکتی it is a wonderful experience اب یہاں ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ پائسے کے طرف ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا ضروری ہے یہ تو ہم بھل گئے پائسے کے طرف ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پائسہ آپ پہ حکومت کرے اسی لیے جن لوگوں کے اوپر پائسہ حکومت کرتا ہے ان کو اللہ کے رسول نے کہا یہ عبداللہ نہیں ہے یہ عبدالدینار عبدالدرہم ہے عبدالڈالرز آج کے زمانے میں آگے عبدالرپیہ کہ پائسہ ان پہ حکومت کرتے ہیں پائسہ حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے کیٹ بھی کریں گے فراڈ بھی کریں گے چوری بھی کریں گے رشوت بھی لیں گے بہن کا حق بھی ماریں گے اببہ کے جیب میں سے چوری بھی کرتے ہیں لوگ استغفراللہ کچھ لوگ اببہ کے ایٹی ایم کے کارڈ سے اببہ کے سارے کے سارے سیونگز اڑا دیتے ہیں یا ایک بڑی رقم اپنے پہ خرچ کرتے ہیں اپنی لیکجری پہ خرچ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ آپ پائسے کے گلام نہ بنیں بلکہ پائسہ آپ کا گلام ہونا چاہیے آپ جہاں کرو گے شریعت کے مطابق اسی ڈائریکشن میں اس کو جانا ہے یہیں پیسہ خرچ ہوگا ادھر ادھر بھٹکنے کا نہیں سیگریٹس نہیں جوا نہیں اور فضل خرچی نہیں محنت کا پیسہ ہے چاہے آپ کا ہو چاہے آپ کے والد سب کو تو ٹھیک ہے تو have a proper attitude towards wealth self-sufficiency on talents and skill is not truly sufficient یہ بھی چیز ہے مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس پیسے آگے اب آپ چل رہے ہو اور آپ کیا جوتہ پھٹ گیا آپ کیا سوچیں کہ جیب میں پیسہ ہے نا ایٹی اے میں بھی جوتہ خرید لیتا ہوں رائٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی عادت بنائی ہے چھوٹی چیز میں بھی جوتے کا تلیہ پھٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو ہم کیا سکتے ہیں ایٹی اے میں پیسہ ہے آج تو کمائے ہیں خرید لیتے ہیں نہیں بلکہ اللہ میرا جوتہ پھٹ گیا میں موچی کے پاس سلاؤں یا میں نیا خرید ہوں میری رہبری کر اللہ will guide you اسے کہتے ہیں remaining connected with اللہ even when you are on top تو جب زیادہ پیسے آئے گے اس وقت بھی آپ کی عادت بنے گی اللہ تعالیٰ سے connected رہنے کی اس سے مدد مانگنے کی جس کے بطالت آپ فضل خرچی سے بچ جاؤ گے fine we proceed further اب جب آپ کو پیسے کمانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو شاید آپ کے خرچے بڑھیں گے شیطان آپ کو بولیں گا ابھی تو تمہارے پاس سے 20,000 روپیہ جمع ہوئے ہیں آئی فون خریدو 25,000 کا 5,000 کسی سے لون لے لو یا ای 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 سے خریدو اور آدمی گلتی سے انٹریسٹ میں گھس جاتا ہے بزنس کرنے کے لیے کچھ لوگ لون لیتے ہیں بیانچ پر کئی لوگ finally کیا ہوتا ہے جاتے ہیں اور شہر یا ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ بیاج ادا نہیں کرتے اللہ تعالی نے سورہ البکرہ میں جو آئیتوں کا تذکرہ میں نے کیا انہی آئیتوں میں فرمایا کہ جو لوگ بیاج سے باز نہیں آتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں بالکل نہیں اس کے بعد بیٹکوائن کا جو مارکٹ آیا ہے اس میں بھی ذرا سا سنبھال لیے کہاں پیسہ لگاتے ہیں آپ حرام ہے یا حلال چاہے سٹاک مارکٹ ہو کوئی بھی مارکٹ ہو آپ کا پیسہ اچھی جگہ پہ شرع اعتبار سے صاف ستری جگہ پہ جانا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ کسی اور کو دیا ہے فنڈ مینجر کو دیا ہے یا کسی اور کو دیا ہے تو آپ کا پیسے کا کیا ہو رہا ہے وہاں اور لوٹے گا یہ ساری چیزوں کی سٹڈیز آپ کو سیکھنی چاہیے اس کے بعد جب آپ پیسہ کماتے ہیں تو ایک اور چیز یاد رکھ لے اپنے ایک جونئر کی ٹیم بنانی چاہیے ان کو ٹرین کرو اور ان کو بھی ڈیلیگیٹ کرو چھوٹے چھوٹے کام تاکہ وہ بھی پیسہ کمانا شروع کر دے ہمارے ایک فرینڈ ترہا جو کوچنگ کلاسیز کی میں بات کر رہا تھا انہوں نے اپنے گھر میں جب کوچنگ کلاسیز شروع کی when he was in 12th 10th standard ایک دو سال میں بچے آنے بڑھ گئے کیونکہ وہ پڑھنے میں ہشیار تھا maths اور سائنس میں اب اس کو ضرورت ہونے لگی کہ کوئی اور اسسسٹنٹ ہو اس کا انکم اچھی آنے لگی بچے بڑھتے گئے اٹینشن مشکل سے تو اس نے اپنے کسی دوست کو بلائیا کہ تُو میرا اسسسٹ کر میں تجھ کو بھی سیلری دوں گا اس طرح سے سکھانے والے دو استاد مل گئے this is how you keep on growing اس کو growth کہتے ہیں اس کو financial growth کہتے ہیں corporate کی زبان میں اس کو flourishing کہتے ہیں میں آپ کو پھر سے cautionary notice دے دوں کہ حلال پیسہ کمانا ضروری ہے اور جب آدمی حلال کا پیسہ کماتا ہے تو اس کا confident بلند ہی پہ رہتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ حلال میں خرچ کرنے میں بھی دھیان رکھنا چاہیے تھوڑا سا احتیاط تھوڑا سا alert رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ فس جاؤ تو be very careful مہنگی مہنگی ریشٹورنٹوں میں جا کر روز روز کھانے کی عادتیں بنانا اور پیسہ اڑانا یہ خریدا وہ خریدا ہر مہینے جب بھی پیسے آتے تھوڑے بہت ٹی شٹے جینس اور جوتے خریدے جا رہے ہیں نئے نئے موبائلز کے موڈلز کریدے جا رہے ہیں کیا ضرورت ہے بہیسا جمع کرو شاید آپ کو انگرہ کرنے کو کام آئے چاہے آپ کو چھوٹا سا بزنس میں کام آئے learn to save money اپنے آپ کو ڈسیپلین میں بھانداؤں کبھی کبھی ایسا ہوتے ایٹی اے میں جب دیکھتے ہیں نا بیلنس لیفٹ تو پھر خوشی ہوتی ہے خجلی ہوتی تھوڑی سی خرچ کرو خرچ کرو آپ کو ایمیزان فیس بوک آپ کو ایڈویٹیزمنٹ دے گی یہ نئی چیز مارکٹ میں آئی ہے وہ چیز نئی مارکٹ میں آئی ہے یہ مارکٹ میں ہے وہ مارکٹ میں ہے یہ خریدو اس پہ سیل ہے اس پہ سیل ہے آپ سوچے کہ سستہ مل رہا ہے لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن آپ خرید رہے ہو that is where اکثر لوگ فسل جاتے ہیں فسل یہ گا مت اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم کو فسلنے سے بچاوے اب ایک اور چیز آپ کو بتاؤں فائنانشل ویجڈم کے کچھ اصول قرآن اور حدیث کی روشن میں فائنانشل ویجڈم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کروڑپتی ہو جاؤ گے اگر اللہ نے آپ کو دے دیا تو سمجھ لیجیے آپ کو اللہ آزما رہا ہے وہ اینام نہیں ہے پیسہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے ایسی سلطنت دے جیسے میرے سے پہلے یا پیچھے کسی کو نمی دیا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی کیسی سلطنت تھی ان کی لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا حازہ من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کیا کہا یہ میرے رب کا فضل ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میں اب یہ شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں سمجھ گئے this is financial wisdom کہ پیسہ آنے کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں حازہ من فضل ربی ہمارے ہاں حازہ من فضل ربی کہاں چپکتا ہے شکر ہوتا ہے گاڑی بیاش پہ خریدی ہے گھر بیاش پہ خریدا ہے اللہ کے ساتھ جنگ کی ہے لیکن گھر کے باہر شکر ہے حازہ من فضل ربی یہ اللہ کا فضل کیسے ہو سکتا ہے جہاں پہ انکم اللہ کے نافرمانی کے تھرو ہوئی ہے صحیح تو سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے دی دولت انہوں نے کریڈٹ اللہ کو دی حازہ من فضل ربی لیکن کارون جو فیرون کا ساتھی تھا اللہ نے اس کو بھی ایسی دولت دی تھی کئی آدمی ہوتے تھے ان کے خزانے کی چابی اٹھانے کے لئے ایسے خزانے تھے ان کے لوگوں نے نصیحت تھی کہ کارون اللہ کا شکریہ دا کر تھوڑا سا گریبوں کو دے تو فیرون کے دربار میں ہے تو بنی اسرائیل کا ہی آدمی ہے دراصل ہماری شفارش کر تھوڑی سکتی کم کرا اللہ نے تجھ کو کتنا دیا ہے تو اس کے اندر تکبر آ گیا یہ اللہ نے تھوڑی دیا ہے یہ تو میں اپنے ہشیاری سے کمایا ہوں کہتے ہیں نا لوگ کہ مجھے آتا ہے میں ہشیار ہوں اس لئے پیسہ کماتا ہوں اب ہشیار اس لئے نہیں کماتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر اور انجینئرز مکھیاں مارتے ہیں انجینئرز لوگ بیس ہزار کی نوکری کرنے کے لئے تیارے بیچارے ڈاکٹروں کے باجو میں ایک ڈاکٹر کا دعوہ کھانا چلتا ہے دوسرے کا نہیں چلتا ہے روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ کے سمارٹنس پہ نہیں ہے اگر آپ کے سمارٹنس پہ روزی ہوتی تو گریب اور بھولے لوگ بکھیں مر جاتے ہیں اللہ نے روزی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے یہ کووہ یہ چیٹیاں یہ ہاتھی گوڑے کس کے پاس سمارٹنس ہے کس کے پاس میس کا ایجوکیشن ہے لیکن اللہ روزی پہنچاتا ہے تو آپ کو کی نہیں پہنچا ہے ہاتھی کا کورا کتنا ہے ہم پوری فیملی جتنا کھاتے ہیں ایک دن میں تین ٹائم اتنا وہ اکلے ایک ٹائم کھاتا ہے پہنچاتا ہے نا اللہ روزی کیا ہاتھی کبھی نوکری کرتا ہے کیا گوڑا نوکری کرتا ہے پہنچاتا ہے اللہ یہ سب اسباب ہے تو کارون نے کیا کہا کہ ہٹ آئے بڑے مجھے نصیت دینے والے یہ پیسہ میرے صلاحیتوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کو گھسا آیا نتیجے میں کیا ہو گیا کہ کارون دھس گیا زمین کے اندر اپنے خزانے کے ساتھ اور قیامت تک زمین کے اندر دھستے رہے گا سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دیا کارون کو بھی اللہ نے دیا سلیمان علیہ السلام چوکن نے ہو گئے یہاں زمین فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے مجھے آزمار آئے کہ میں شکر گزار ہوں یا نہ شکر ہوں اور کارون کے اندر تکبر آ گیا فیرون کے دربار میں بیٹھ کر فیرون کی چمچہ گری کرتا تھا حالانکہ بنی اسرائیل تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کارون موسیٰ علیہ السلام کے ہی لوگوں میں سے تھا مصری نہیں تھا بنی اسرائیل لیکن بغاوت کی فبغاہ علیہ بغاوت کی فیرون کے دربار میں چمچہ بن کر بیٹھ گیا اور دھیر سالہ مالک اللہ نے اس کو دیا تو تکبر آ گیا تو اس طرح سے کھال رکھنا چاہیے ہم کو کہ پیسے آنے سے تکبر نہ ہو جائے یہ ایٹیٹیڈ ہونا چاہیے کہ یہ مال یہ اللہ کے طرف سے ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آف پاس میں اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج داتا ہے آزمانے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت مند رشتے دار آ گیا کسی کو دوائی کی ضرورت ہے کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی ہماری آمدنی میں سے تھوڑا سا حصہ دے دینا چاہیے اس طرح سے فائنانشل ویجڈم اسی میں ہے کہ آدمی پیسے کی حقیقت کو سمجھے یہ نہ سمجھے کہ پیسہ اس کے لیے بہت بڑا توفہ ہے اس لیے کہ گریب جنت میں پیسے والوں سے پانچ سو سال پہلے جائے گا جو بیچارے ایسے ہوگے جو محتاج ہوگے روجانہ مزدوری کر کے کما کے کھاتے ہوگے لیکن وہ پیسے والے اس سے پہلے پانچ سو سال کا ڈیفرنس ہے ان کا جنت میں جانا اور وہ پیسے والے کون ہوں گے جو حلال کماتے ہیں اس لیے کہ حرام کا تو حساب ہی نہیں ہوگا وہ تو جہنم میں چلا جائے گا لپیٹ کے حساب حلال کا ہوگا تو پیسے والے کو چوکڑنا رہنا چاہیے اگر پیسہ آتا ہے تو اللہ آزما رہا ہے حساب لے گا پیسہ خرچ کہا کیا تو یہ تھا فائنانشل مینجمنٹ ویلٹ مینجمنٹ کا تین اپیسوڈ والا سبق جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اس میں کچھ کمی ہوتا اللہ اسے معاف کرے ہم سب کو اللہ فائنانشل وزڈم نصیب کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ البتہ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں